تو آج سب سے پہلے بات اس گتھی کی جسے سلجھانے میں پولیس کے بھی پسینے چھوٹ گئے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سیما حیدر کی اور سیما تھاکر کی جو کچھ دن پہلے پاکستان سے اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت آئی اور سچن نام کے شخص کے ساتھ رہنے لگی سیما کا کہنا ہے کہ سچن کے ساتھ پبجی کھیلتے کھیلتے انہیں پیار ہوا اور وہ اپنا سب کچھ پاکستان میں چھوڑ کر بھارت آگئی حالانکہ جس اوید طریقے سے سیما نے بھارت میں انچری کی ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں سیما کے پاس کئی پاسپورٹ ہیں جسے لے کر بھی انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے حالانکہ سیما ایسے سوالوں سے بے خبر ہیں اپنی نئی زندگی بننے میں ویست ہیں سیما ہندوستان میں لے کر ہندو ریتی ریوازوں سے زندگی گزارنے کی بات کر رہی ہیں پھر بھی انہیں لے کر ہندوستان سے لے کر پاکستان تک کھیول اور کھیول سوال ہی سوال ہے سبح سے لے کر شام تک آج کل بس انہیں دو چہروں کی چرچہ ہے جنگو سب کچھ پسند ہے بھینڈی کو چھوڑ کے سب کچھ پسند ہے بھینڈی نہیں کھاتے پتہ نہیں کیونکہ بھینڈی سے الرجی ہے اور وہی بھینڈی مجھے بہت اچھی لگتے چرچہ بھی ایسی کہ دو ملکوں کے لوگ اس میں اُلجے ہیں ادھر بھارت میں ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر سیما ہی چھائی ہے تو ادھر سرہت پار بھی سیما اور سچن کی ہی بات ہو رہی ہے پر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان چھوڑ کر یو پی کے گریٹر نویڈا پہنچی سیما کیا واقعی میں سچن کے لیے ہی بھارت آئی ہے یا پھر اس کا اصلی سچ ابھی سامنے آنا باقی ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کے پاکستانی جاسوس ہونے کا شک جتا رہی ہیں جی انٹی کی ٹیم نے انہی آروپوں اور پہلوں پر سیما سچن سے بات کی لیکن سیما ان آروپوں سے ساف انکار کر رہی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سیما جس جنگ سے بولتی ہیں اور جیسے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں ویسے دوسرے عام لوگ نہیں کر پاتے وہ کم پڑی لکھی ہونے کے باوجود سوشل میڈیا فرینڈلی ہے اس پر سیما کا کہنا ہے کہ ایسی تقنیق کا استعمال آج کل ہر کوئی کر لیتا ہے سوال سیما کی بولچال کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ اردو کے بجائے ہندی شبدوں کا زیادہ پریوک کرتی ہیں ان کی بولی میں یو بی کا ٹچ زیادہ دیکھتا ہے جبکہ پاکستان میں اس طرح کی بھاشا نہیں بولی جاتی ایسے میں ان پر یہ بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ سیما کو پوری ٹریننگ کے ساتھ بھارت بھیجا گیا ہو حالانکہ سیما کو اپنی پتنی بتانے والے سچن اس معاملے میں ان کا بچاو کرتے ہیں ان دنوں سچن کے گھر پر ان سے سوال پوچھنے والے میڈیا کرمیوں اور دوسرے لوگوں کا حضوم دن بھر جھٹا رہتا ہے تو آس پڑوز میں ان دونوں کے قصے کہانیوں کی چرچہ ہوتی رہتی ہے سچن سیما کو لے کر ان کے پڑوزیوں کے بھی اپنے اپنے ترک ہیں آپ پف جی گیمز جو بتا رہے ہیں ابھی جات چل لے جات چلنے کے بعد وہ پرکریہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو اوپر چلے گی نہیں تو ہمارا اوپر چلے گی نہیں آپ کو اوپر چلے گی جو جات ایزنسی جو اپنا کام کر رہی ہیں ان کے اوپر کلیر ہوگا سب مامل انہوں نے انہوں نے اندو دھرم اپنا لیا ہے اور وہ پوچھا بھی کر رہے ہیں تلسا جی کر رہے ہیں وہ میٹ ظاہرہ اس پیار پب جی اور پاکستانی سیمہ کی کہانے کی کئی کڑیاں ابھی الچی ہوئی ہیں انہیں کڑیوں کو سلجھانے میں پولیس اور بھارتی خفیہ ایجنسیاں لگے ہوئی ہیں سیمہ جاسوس ہے یا ماسوم یہ سوال اب پیچیدہ پہلی بن گیا ہے اور انتیاغی کے ساتھ بیورا ریپورٹ گوڈ نیو سٹوڈے تو چلی آخر سمجھتے ہیں کہ سیما کو لے کر کیا سوال ہیں اور کیوں سیما خود ان سوالوں پر کیا جواب تعلق کر رہی ہیں اور دراصل دیکھیں پہلی نظر میں پاکستان کی سیما اور بھارت کا سچن کہانی جو ہے پوری فلم ہی لگتی ہے لیکن اس کہانی میں سوال بھی شک بھی ہیں دیکھیں پہلا سوال ظاہر طور پر یہی ہے کہ پاکستان کے رہنے والی سیما کی باتشیت سے اردو زبان غائب کیسے ہیں کیسے وہ دھارت رواہ ہندی بول رہی ہیں جبکہ وہ پاکستان کے سندھ راج کے خیرپورٹ کے پلی بڑی ہیں اور اس پر سیما کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کو لے کر ان پر شک لگاتار کیا جا رہا ہے جس کی وجہ اس پشٹ نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کام جو ان کا کام ہے اور جو کم پڑی لکھی ہیں وہ اس کے ہونے کے باوجود سیما کے پاس چار موبائل فون کیسے ہیں اور ان موبائل کے سم انہوں نے کہاں سے لیے کیونکہ یہاں پر آدھار کار چاہیے ہوتا ہے اس پر دیکھیں سیما کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پبجی سے لے کر اور سچن سے پیار کی وجہ سے وہ ساری سیمایں توڑ کر بھارت آمی ہیں تیسرا سوال دیکھیں یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کی سم کارڈ ہونے کے باوجود سیما نے نیپال میں کال کرنے کے لیے ہوت سپورٹ کا استعمال کیوں کیا ایسے کئی سوال ہیں جو ایجنزیاں لگاتار تلاشنے میں جوٹی ہوئی ہیں سیما کے پاس ملے پانچ پاسکورٹ بھی اسے شک کے گھڑ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں لیکن سیما کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے نیپال اور پھر بھارت تک پہنچنے کے لیے اس سے کوئی پوستاش نہیں کی گئی تو سمجھنے کی کوشش کے لیے تمام سوال ایسے ہیں جو ظاہر طور پر شک پیدا کریں گے کیونکہ پاکستان سے ایک لڑکی آتی ہے ایک پیچیدہ لاف شٹوری سمجھائی جاتی ہے سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ وہ شادی شدہ ہے اس کے باغذر یہاں پر آگئی دیکھیں سوال سمپل سے ہیں کہ پاکستان میں رہنے کے باغذر جو اردو زبان ہیں وہ کیسے غائب ہو جاتی ایسا لگتا ہے کہ بہت ٹریننگ دی گئی ہے گتکہ ان کو کیونکہ اتنی شدہ ہندی لگاتار وہ کیسے دھارہ پرواہ بولتی ہوئی نظار آتی ہیں اور بھی تمام سوال نظار آتے ہیں کہ ان کے پاس تمام پاسپورٹ کیسے آ جاتے ہیں کئی ساری سم کیسے برامت ہو جاتی ہیں ان کے پاس کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم سم لیتے ہیں تو کئی سارے ہم کو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہم کو صد کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ہندوستان کے ناغرک ہیں باوزود اس کے ان کے پاس تمام سم کارڈ ہو جاتی ہیں پاسپورٹ نظار آتا ہے ان کے پاس اور ایک سوال بھی تمام دیکھنے کو ملتا ہے کہ پڑھی لکھی تو وہ کم ہیں لیکن موبائل پھر راٹے سے چلاتی ہیں اور سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبردست طریقے سے وہ استعمال کرتی ہیں ترک ان کا یہ ہے کہ دیکھئے کم پڑھے لکھی ہونے سے سوشل میڈیا چلانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے گتکہ تو لیکن ان کا کہنا ہے کہ پب جی سے اور سچن سے پیار کی وجہ سے وہ ساری سیمایں جو ہیں وہ توڑ کر بھارات آئیں ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ سم کارڈ ہونے کے باوجود سیما نے نیپال میں کال کرنے کے لیے ہوت سپورٹ کا استعمال کیوں کیا ایسے کئی سوالوں کے جواب ایجنسیاں تلاشنے میں لگی رہے بھو لیکن ایجنسیاں کو کوئی جواب نہیں مل رہے ہیں اس کے تو سیما کے پاس ملے پاسپورٹ بھی اسے شک کے کٹ گھرے میں کھڑے کر رہے ہیں لیکن سیما کا کہنا ہے کہ پاکستان سے نیپال اور پھر بھارت تک پہنچنے کے بیچ اسے کوئی پوچھتاش نہیں کی گئی تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ وہ نیپال سے بھارت پہنچ گئی اور ان سے کوئی پوچھتاش نہیں کی گئی ملکہ سرکشہ کی لہت سبھی گتکہ بہت سوالیاں نشان کھڑا ہوتا ہے کہ اگر نیپال سے اس طرح کوئی بھارت آنا چاہتے ہیں یہ تو بہت ایزی ہو جاتا ہے کسی بھی پرکار کا حملہ بھی کر دینا لیکن سیما پر اپنی عمر غلط بتانے کی بھی ان پر الزام لگائے گئے ہیں لیکن اس پر سیما کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلدی سوشل میڈیا پر اپنا پیج بنوائیں گے اور اپنے بارے میں ایک ایک کر کے لوگوں کو تمام جو جانکاریاں ہیں جو تمام شک ہیں اس کو درست کریں گی اور لوگوں کو کلیئر کریں گے لیکن سیما اور سچن کی کہانی جتنے پڑاؤں سے ہو کر گزر چکی ہے ان میں شک اور سوالوں کی ہزار گنجائش باقی رہ جاتی ہے پھر بھی سیما سچن اپنے گاؤں میں سب کے آکرشن کا مکھے کیندر اس وقت بنے ہوئے ہیں میڈیا کے بھی آکرشن کا کیندر ہے لیکن انہیں لے کر جو کانہ فوسی ہے وہ بھی خوب ہو رہی ہے اس وقت دیکھئے بات کریں اگر گریٹر نویڈا کے ربو پورا میں پاکستان سے آئی سیما سے ملنے کے لوگوں کے تاتے کی تو یہ لگاتار بنا ہوا ہے بلکل لوگ اسے دیکھنے پہنچ رہے ہیں اور میڈیا کا جمعبڑا بیجویر وہ لگاتار لگا ہوا ہے اس بھی سیما ہیدر نے اپنا نام بدل کر سیما سچن کر دیا ہے وہ بار بار یہ دلیل دے رہی ہیں کہ وہ سچن سے بہت پیار کرتی ہیں اور سچن انہیں نہیں چھوڑیں گے اس کا انہیں پورا بھروسہ یہ ہی نہیں گاؤں میں پہنچے مہمانوں کا سیما ہیدر پیر چھو کر سواغت کر رہی ہیں یعنی ایک طرح سے اتنے کم وقت میں سیما نے ہندو پرمپراؤں کو اپنا لیا ہے پوری طریقے سے اور ابھی ہم نے ویجویلز بھی دیکھ رہے ہیں جس میں تلسی کو وہ پانی دے رہی ہیں حالانکہ گاؤں میں ایسے لوگوں کی کبھی نہیں ہیں جو سیما کو پاکستانی جاسوس بتا رہے ہیں اور انہیں گاؤں کے لیے خطرہ بھی لگاتار مان رہے ہیں کچھ لوگ تو انہونی کی اشنکہ سے بھی لگاتار رہے ہوئے ہیں اس بھی اس دیکھیں سیما کے سچ کا پتہ لگانے کے لیے ایجنسیوں نے اپنی طاقت پوری طریقے سے جھوگ دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولس کی ایک ٹیم نیپال روانہ بھی ہو چکی ہے حالانکہ ابھی تک سیما کے خلاف کسی بھی طرح کی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں اور اسی لیے عدالت نے انہیں زمانت بھی دے رکھی ہے فیلحال سیما اور سچن کے پیار پر پولس کا پہرہ ہے دونوں کو گاؤں چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں بھی گئی ہے یہاں دیکھیں دلی پر منڈ رہتے سالاپ سنگٹ کی کر لیتے ہیں دیکھیں رازدھانی دلی والوں کو ان دنوں یمنا ندی کا رود روب دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتا ہم روز تصویریں بھی دیکھاتے ہیں پچھلے چار دشک کا ریکارڈ توڑتے ہوئے یمنا ندی افان پر آئے اور خدرے کے نشان کو پہلی ہی پار کر چکی ہے یمنا کی افانتی لہروں نے اب بہت زیادہ خطرہ پیدا کر دیا عالم یہ ہے کہ کشمیری گیٹ کے پاس رنگ روڈ تک پانی پہنچ چکا ہے ایسے میں یمنا کنارے رہنے والے لوگوں کو پہلے ہی سرکشت ٹھکانوں پر پہنچایا گیا ہے مگر آپ سیلاب کی وجہ سے وزیر آباد کے پاس سگنیچر برچ سے لے کر کشمیری گیٹ تک کا جو راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا سرکشت کے لحاظ سے وہاں دیکھئے گاڑیوں کے آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے کیونکہ بار کا خطرہ لگاتار سر پر منڈ رہا ہے دعوے تمام ہیں دلی سرکار کی لیکن عملی جامعہ پہنانے میں بہت دور نظر آتی ہے سرکار یہ دلی کی جل پرکشہ ہے یمنا سے سٹے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور ان علاقوں میں فسے پریواروں کو یودھستر پر باہر نکالا جا رہا ہے ناؤ کے ذریعے پرباویت پریواروں کو شیلٹر ہومز میں شفٹ کیا جا رہا ہے دلی میں یمنا کے بڑھتے جلستر اور بارڈ کی ستھی کو دیکھتے ہوئے انڈیار ایف کی بارہ ٹی میں چھے زلوں میں تینات کی گئی ہیں یعنی ہر ایک پرباویت علاقے میں دو بچاو دل ستینات کیے گئے ہیں اور رسکیو کے کام میں کل 45 ناؤوں کو اتارا گیا ہے بے شک یمنا سے سٹے علاقوں میں بارڈ کے بیچ فسے پریواروں کو باہر نکالنا پرشاسن کے لیے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے لیکن بچاوٹی میں پوری مستعدی کے ساتھ دن رات کام میں جھٹی ہیں اور ان پریواروں کو سرکشت جگہوں پر پہنچا رہی ہیں کام کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے یود سرپار دن رات یہاں پہ ترہا تمام اینڈی آر ایف کے پرسنلز لگے ہیں ٹیموں کا ڈسٹیبیوشن ہو رہا ہے اور ایک طریقے سے کوشش یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو لیول اور بڑھنے سے پہلے ہی نکالا جا سکے آپ کو بتا دیں پہلی سے دلی سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ تمام لوگوں کو کہ آپ اپنا گھر ان علاقوں سے کھالی کیجئے جو تٹھیہ علاقے ہیں لیکن پچیس کلومیٹر کے سٹریچ پہ ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں اور چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ صبح کرنے انتظار نہ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں اور کوشش کے سر کتنی بوٹیاں اور تاجت تیار ہوئی ہیں دو ہوئی ہیں یمنا کا جل اسطر بدھوار کو رات گیارہ بجے تک دو سو آٹھ درشملو آٹھ میٹر کے نشان کو پار کر گیا لیکن پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ ہتنی کنڈ سے جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ اب گھٹ رہا ہے لہٰذا یمنا کا جل اسطر تیجی سے گھٹے گا اور دلی کو بہت جل رہت ملے گی ساتھ ہی بچاؤ ابھیان میں بھی تیجی لائے گئی ہے جو نچلے لاکوں میں پانی بھر گیا ہے وہاں سے لوگوں کو تیجی سے باہر نکالا جا رہا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈی آریف کی ٹیم جب یہاں پر ہم لوگوں نے لگا دی ہے تو کوئی بھی علاقہ چھوڑا نہیں جائے گا جہاں پر کسی بھی ویکتی کو کوئی بھی اگر ضرورت ہے اس کو ہم سجیوگ نہ دیں میں کل بھی جمنا بجار پر تھا بہت سارے لوگوں کو میں نے سویم ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہیں شیلٹر ہوم میں چلے جائے جہاں پر انزامات کیے گئے ہیں حالات سے نپٹنے کے لئے تمام ویبھاگوں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے خود اپراج پال بچاو ابھیان پر نظر رکھی ہوئے ہیں جسٹک ماجسٹریٹس کو بھی انسٹرکشنز دیے گئے ہیں جو یمنا کے علاقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی پیز کو بھی انسٹرکشنز دیے گئے ہیں پوری طریقے سے ہم تیار ہیں کہ کسی بھی ایونچولٹی کے لئے ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ پوری کوشش کرنے کے ہمارے ایک ایک وقتی جو ہے اس کو ہم نکال لیں ڈی ڈی ای میں یعنی دلی آپدا پربندن پرادھیکارن نے لوگوں کو بجلے کے تاروں سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے ساتھ ہی آپاں تستطی میں ہلپ لائن نمبر یچونے ساتھ ساتھ پر سمپر کرنے کی سلاحاتی ہے اس کے علاوہ اہتیاتن ڈلی کے پرانے یمنا پول کو وہ ٹریفک کے لئے ارسائی طور پر بند کر دیا گیا ہے یعنی دلی مستیدی سے مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے امید یہی کہ راجدھانی کے نچلے علاقوں میں حالات جلد ساماننے ہوں گے اور اس مشکل امتحان میں بھی راجدھانی خری اترے گی دلی سم آسمی سنگھ اور چیتندر سنگھ کے ساتھ بیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے ہندوستان ایک بار پھر سے اتحاس رشنے جا رہا ہے تراصل کل جو ہے مشن چندریان پری کی لانچنگ ہوگی اور اس کے لیے آج سے ہی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آندھ پردیش کے شریح ہری کوٹا میں اس کے لیے دیاریاں تمام ہیں اس ابھیان کو سفر بنانے کے لیے سروح کے بیگ گیانکوں کی ایک بخائدہ ٹیم جو ہے تیروپتی مندر بھی پہنچی یہ ٹیم اپنے ساتھ چندریان پری کا ایک چھوٹا موڈل لے کر پوزہ کرنے کے لیے پہنچی سبھی نے بھگوان سے اس مشن کو سفل بنانے کی پراتھنا کی دو دن پہلے یعنی منگلوار کو لانچنگ ریادسل بھی ہوا تھا جس کی تصویریں بھی ہمیں آپ کو دکھائیں تھی یہ مشن بہت مہتفون ہو جاتا ہے خاص کر اگر ہم سوفٹ لینڈنگ کے لیاتے سمجھیں تو بھارت کا ایک بہت ہی ایک مہتفکانشی یہ مشن ہے جس کو تیار کرنے میں جس کو تمام انشروع کرنے میں بیگیاں نکل گئے بھارت کے مشن چندریان 3 کے لیے آج بڑا دن ہے ہم میرے پیچھے دیکھیں گے تو وہاں پہ چار ٹاور ہوگی اور چار ٹاور کے سینٹر پہ جو پوسیشن ہے وہاں پہ ہی ہے چندریان 3 موڈیول جی ایس ایل بی مارک 3 ایل بی ایل بی ایل بی روکیٹ کے اندر چندریان 3 کا کاؤنٹ ڈاؤن آدھیکارک طور پر دوپہر میں شروع ہو جائے گا اس رو بول رہا ہے کہ اس تا اس ٹائم یہ لکھا چندریان 3 تو ضرور سیکسیسپل ہوگا ظاہر ہے اس رو پر 140 سروڑ بھارتیوں کی امیدوں کا داروں مدار ہے پہلے تو یہ ایک بہت گرب کا وشہ ہے کہ ہماری اس رو پر اب تیسری بار چاند کر دیں بلکل یہ اس رو اور پورے دیش کے لیے واقعی گرب کا پل ہوگا آج سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے تو شکروعار کو دوپہر دو بچ کر 35 منٹ پر اس کی لانچنگ ہوگی اس کی لانچنگ سے جڑی ایک ایک جانکاری اس رو خود دیش کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اس نے اسی سے جڑا ایک ٹویٹ بھی کیا LVM3, M4, چندرین 3 مشن کی تیاریوں کی سمکشہ پوری کر لی گئی ہے بورڈ نے اس کی لانچنگ کو منظوری دے دی ہے اس کی اُلٹی گینطی آج شروع ہوگی اس کی لانچنگ ویڈ سائٹ اسرو.gov.in کے ساتھ ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دوپہر دو بجے سے لائف دیکھ جا سکے گی زہر ہے بھارت کا یہ مشن مون امیدوں سے بھرا ہے پلوشتروں کے اس مشن کی تاریف ایک اور وجہ سے ہو رہی ہے مشن چندرین 3 بجٹ کے لیے ہاتھ سے کافی کفائیتی رہا اس پر قریب 615 کروڑ روپے خرچ ہوئے اس سے زیادہ کے بجٹ میں تو فلمیں بنتی ہیں راجہ مولی کی فلم RRR اور فلم آدی پورش بھی قریب 600 کروڑ روپے میں بنی تھی لیکن یہاں ایک فلم کے خرچ میں چندرین 3 کو تیار کر لیا گیا ہے یعنی اب ہم 600 کروڑ روپے میں چاند تک پہنچائیں گے وہ ان سے پہلے چندرین 2 کے پورے مشن کی لاغت 978 کروڑ روپے تھی چندرین 2 کی تلنا میں چندرین 3 کا مشن سستہ رہا ہے اصل میں اس رو نے چندرین 3 میں اوربیٹر تیار نہیں کیا ہے یعنی اوربیٹر نہ بننے سے اس مشن کی لاغت میں کافی کمی آئی چندرین 3 موڈل پہ ابھی پروپلشن موڈل ہوگا لانڈر موڈل ہوگا اور ایک روور ہوگا اس رو کا ایمپورٹن مشن چندرین 3 پہ صرف یہ لانڈر موڈل کو لونار سرفس پہ سوفٹ لینڈنگ کرنا ہے وہی اس رو کا this time مشن کا ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس بیچ بھارت نے اپنے پچھلے مشن چندرین 2 کی گلتیوں سے کافی کچھ سیکھا اس بار فیلیور بیسٹ ریزائن تیار کیا گیا یعنی اس بات پر دھیان دیا گیا کہ مشن کے دوران کیا کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے کہاں کہاں کیا دکھت آ سکتی ہے ایسی سب ہی سمبھاوید گڑبڑیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئے یہی کارن ہے کہ مشن چندرین 3 میں کئی طرح کے بدلاب کیے گئے اب آپ کو دنیا بھر کے مشن موں کی جولائی کنیکشن سے جڑا دلچس پہلو بتاتے ہیں 1969 میں امریکہ کے پہلے مشن مون کو جولائی میں لانچ کیا گیا تھا سال 2019 میں بھارت کا چندرین 2 بھی جولائی میں ہی چندرین 3 کے سمیے بھی بھارت جولائی میں ہی اتحاس رچنے جا رہا ہے لیکن جولائی میں مشن مون لانچ کیا جانے کی ایک خاص وجہ ہے دراصل جولائی میں پرتوی اور چندرمہ ایک دوسرے کے سب سے نزدیک ہوتے ہیں حالکہ شکروبار کو جب چندرین 3 لانچ ہوگا تو وہ ترنت چندرمہ کی ستے پر لینڈ نہیں کر جائے گا اس کے لئے اسے ون مون دے کا انتصار کرنا ہوگا ون مون دے یعنی چندرمہ کا ایک دن ہماری پرتوی کے لحاظ سے چودہ دن ہوتے ہیں جو وکرم ہمارا لینڈر ہے اور پرگیان جو ہمارا روور ہے وہ وہاں پر ایک مون ڈے یعنی کی چودہ دن ارث پر اتنے سمیے پر رہے گا اور وہ اپنی پروجیکٹس کو وہاں پر کرے گا جس کے دوران کچھ سائنٹیفک ایکسپریمنٹس ہوں گے اور مجھے پرعا وشواس ہے کہ چندرین 3 کے پورے ہونے پر بھارت کی سپیس میں جو ستر ہے وہ اور اچھا بڑے گا تو نگاہیں ٹکائی رکھئے آندر پردیش کے شریحری کوٹا کی اور تھڑکنیں تیز ضرور ہوں گی لیکن وہاں سے جو چھلانگ لگے گی وہ لمحہ یقینا ہندوستان کی حسرتوں کو چاند پڑھ لے جائے گا شریحری کوٹا سے پرمود مادھف کے ساتھ پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے اور آج سے پردان منتری نرینج موڈی کی دو دن کی فرانس کی یاترہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے یوں تو موڈی کی سیاترہ کے سیاسی مائنے ہیں سامرک نظریے سے بھی یہ یاترہ بہت اہم مانی جا رہی ہے لیکن اس سب سے الگ فرانس میں خاص کر پیارس میں بھارتی ہے سمودائی کے لوگ پلک پابڑے بچھائے پردان منتری موڈی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے سواگت کی تیاریوں میں چٹے ہوئے ہیں وہاں بزنس کمیونٹی ہے اور امنٹ پرسنالٹی جو ان کے پرسیدنٹ سے بھی ہونے والی ہے وہاں بزنس کمیونٹی ہے یہ دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں شمار فرانس کی راجدھانی پیارس کی تصویریں ہیں جہاں پوری دنیا سے سیلانی گھومنے آتے ہیں لیکن آج کل یہاں کی فضاؤں میں ایک الگ ہی گرمجوشی دکھائی دے رہی ہے ذرا یہاں نظر دوڑائی سرپر کے سریعہ صافہ ہاتھوں میں ترنگا اور بھارت ماتا کی جائجیکار بھارت ماتا کی جائجیکار پردان منتری موڈی کی یاطرہ کو لے کر یہاں بھارتی سمودائے کے لوگ بہت اتصاہت ہیں ان لوگوں نے موڈی کے سواگت کے لئے کیا کچھ تیاریاں کی ہیں خود ان کے سبانی سنی جیسے ہم نے پگڑی پہنی ہے ویسی ہی کچھ الگ سٹائل سے ہماری کرمو بھومی پیریس فرانس اور ہماری جنمو بھومی بھارت اور دونوں کا مان رکھتے ہوئے دونوں کے فلیگ کو ہم نے اس پگڑی میں سمایا ہے اور وہ ایک یونک پیس بنا کر ہم موڈی کی کو پہنانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے یہ ساری چیزیں پورٹوکول کے حساب سے ایم بیسی میں جمع کر دی ہے پیریس میں قریب ایک لاکھ بھارتی رہتے ہیں جن میں گجراتی پریواروں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے ظاہرین لوگوں کے لئے یہ پل کسی اتصاف سے کم نہیں بہت بہت زیادہ ایکسائٹ ہے جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ موڈی جی آ رہے تب سے ہم اتنے ایکسائٹ ہے ہم کیا پوری انڈین کمیونٹی بہت ایکسائٹ ہے کہ جو آج ویشوے گروہ کہلاتے وہ آج ہمارے پرائم مینسٹر ہے اور وہ خود ہمیں ملنے ہی در آ رہے دو دن کی فرانس یاترہ کے دوران آج پردھانمتری موڈی فرانسی سینیٹ کے ادھیکش سے ملیں گے شام کو بھارتی سمودائے کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوگی ہیلیسین پہلے اس میں موڈی کے سممان میں نیجی راتری بھوچ کا اوجن کیا جائے گا اور کل پردھانمتری موڈی فرانس کے راشفرے دیوس بیسٹل ڈے پریڑ سمہروں میں مکھے اتیتی ہوں گے اس دوران وہ فرانس کے راشفتی ایمینول میکرون سے ملاقات کریں گے ان کے ساتھ سٹیٹ ڈینر بھی کریں گے